میں اپنے ساتھی اپنے بائی اپنے دوست جناب محمد اشرف دار صاحب کو جو کہ ٹیچر ہیں پرائیونی سکول ہروں میں اور اس سے پہلے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے میڈل سکول کازی باغ میں کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلي على رسول کریم واجب التعظیم از نماغ محترم صلی اللہ قریم زونل ایڈیوکیشن آفیسر برگام محترم دحمین بانو زونل ایڈیوکیشن پلاننگ آفیسر برگام محترم المقام سربرا گورنمنٹ میڈل سکول خانپورا محترم فردوسا اکتر واجب القدر اساتیزہ صاحبان اور میری عزیز ساتھیوں اور شاگردوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے میری طرف سے آپ سب کو ہپیس کیچر اجیز بیٹا ایک گزارش ہے آپ سے ہلو ہلو یو گائز پلیز آج پہنچ ستمبر ہے کوئی فرد یا شاگرد اس دن کی اہمیت کے حوالے سے نا آشنا نہیں ہو سکتا یہ دن بھارت میں یومِ اسادیزہ کے طور منایا جاتا ہے بھارت میں اس دن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دن بھارت کے دوسرے صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی راداکرشنن کی یومِ پائی دارش ہے ڈاکٹر سروپلی راداکرشنن آلہ پائی کے دانشور محقق اور معلوم تھے جنہوں نے ملکی آزادی کے بعد نظامی تعلیم کو ایک منفلی درہ اتا کی کیونکہ انہیں اس بات کا پورا علم تھا کہ میاری تعلیم کے بغیر ملک ترقی کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا جو میں اسادیزہ منانے کا مقصد اسادیزہ صاحبان کے روز ان کے دین اور قربانی کے ساتھ ملک اور معاشرے کی ترقی کے لیے ان کی خدمات کو اجادر کرنا ہے اسادیزہ صاحبان قوم و ملت کا وہ عظیم سرماعہ ہے جو ہر مشکل ہر آفت اور کٹھن سے کٹھن گڑی میں نسل ناوک اور نکھارنے اور انہیں سیکل کرنے میں اپنا دن من دن سب کچھ لٹا دیتے ہیں ملک اور ملت کا روشن مستقبل انہی کے حاضر پروان چڑھتا ہے اور ترقی کی منزلیں ترقی کراتا ہے تعمیر انسانیت اور قوموں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پر امن اور باش اور معاشرے کی تشکیر اسادیزہ صاحبان کی ہی مرہونی منت ہے کیونکہ استاد وہ شخصیت ہے جو تعلیم تغبیت کا محور اور منبع ہوتا ہے استاد اپنے تعلیم علم کی شخصیت سازی اور کردار کو بلکہ اسی طرح سوارتا ہے جس طرح چمن میں مالی ننے ننے پودو کو خواد پونی دے کر ان کی گزا کا احتمام کرتا ہے اور حسب ضرورت ان بڑھتے ہوئے بیترتی پودو کی تراش کر کے انہیں اس لائق بناتا ہے کہ وہ چمن کی زینت بن سکیں استاد انسان کو جہالت کی کالکوٹی سے نکال کر روشن دنیا کے اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز صحیح معنوں میں حاصل ہوتا ہے استاد کی دی ہوئی تعلیم تربیتی سے مختلف سماجی ہر سکے کر زبادتس مخالفتی کی اخلاف قیاد کو سمارنے میں فلمی اداکاروں کے رول منفی ہے اور یہ ہمارے سمائے سے اخلاف قیاد کا جنازہ اٹھا رہے ہیں بدقسمتی سے ہمارے شاہگردوں نے آج کل فلمی اداکاروں اور ویلنوں کو اپنا ایڈیل اور رول مدل بنایا ہے اور دن رات اجی نکل کرتے رہتے ہیں جس کے منفی اثرہ ہمارے سامنے ہیں میرا یہ طالب علموں سے مشورہ وہ دست دست گزارش ہے کہ وہ فلمی اداکاروں کے بجائے اپنے پسیدن ساتھ سے کوئی اپنا ایڈیل اور رول مدل بنایا ہے تاکہ وہ بھی مستقبل میں وہ دین ادا کرسکے جو ہم کرتے ہیں دکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیرے مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے پچھنا ملے تو چہروں پر لکھے درد کے انوان پڑھا کر لارہ تیری روح کو تسلیم ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجے جو تجھے اقبال جیلی کا کر لینا ہے تو سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمات پڑھا کر دیکھنے کے لئے